ایک کے بعد ایک ویڈیو لیک ہونے کا سلسلہ جاری ہے کبھی میں نہ ہے تو کبھی جو ہے وہ امشاہ اور امشاہ کے بعد ویڈیو جو ہے وہ اب سامنے آئی ہے مطیرہ کی مطیرہ کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے آخر یہ کون ہے جو ویڈیو جو ہے وہ اس طرح سے لیک کر رہا ہے کیا کوئی گیگ کام کر رہا ہے یا پھر معاملہ کیا ہے یا پھر خود کو جو مشہور ہونے کا یہ ایک ٹرک ہے جو اسے استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے معاملہ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے مطیرہ کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے مطیرہ کی ویڈیو جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور نوجوان ہیں کہ افسوس مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ سٹیڈی کرنے کے بجائے یا اپنے روزگار کو تلاش کرنے کے بجائے وہ اس ویڈیوز کے لنک ڈھونڈنے پر لگے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اب اور بات شاید کرنے کو رہی نہیں گئی صرف ایک ہی بات ہے کہ مناہل کی ویڈیو کا لنک یا پھر جو ہے وہ میشہ کی ویڈیو کا لنک مل جائے یا پھر مطیرہ کی جو نئی ویڈیو آئی ہے اس کا کہیں سے بھائی لنک مل جائے ویڈیو مل جائے مطلب اور ہمیں شاید ہمارے جو نوجوان ہیں بلکت قسمتی کے ساتھ اور کوئی کام نہیں رہ گیا بس ہمیں یہی کام ہے کہ ہم نے صرف یہ ویڈیوز دیکھنی ہیں بہت افسوس ہے اور خاص طور پر دیکھیں جہاں جو لوگ ویڈیوز لیک کر رہے ہیں وہ تو غلط ہے ہی لیکن جو دیکھنے والے ہیں جو شیئر کرنے والے مطلب اور سب کچھ خطب ہو گیا ہے ہم دیکھیں ویڈیوز لیک ہونا یا اس طرح کی چیزیں سامنے آنا پوری دنیا میں اس چیزیں اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں لیکن ہمارے ہاں ہمارا یہ کلچر نہیں ہے ہمارے ہاں اس طرح کچھ بھی نہیں تھا پچھل کچھ عرصے سے اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ چلا اور اب جو ہے وہ ہر دس روز بعد پندرہ روز بعد جو ہے وہ ایک نیا ویڈیو سکینل جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے ابھی امشا کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے جو اس کی پرائیوٹ ویڈیو لیک ہوئی ہے اس کا ابھی پتہ نہیں چل سکا کہ کس نے لیک کی معاملہ کیا ہے تو ابھی مطیرہ کی ویڈیو کا سکینل سامنے آ چکا ہے مطیرہ کی ویڈیو کو لے کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر میڈیا پر بات کی جا رہی ہے کیا آخر یہ معاملہ ہے کیا کیا کوئی ایسا گینگ ہے جو ان ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز بناتا ہے پہلے ان کے ساتھ کوئی شخص جو ہے وہ ریلیشن بناتا ہے اس کے بعد پر ان کی ویڈیو بنا کر لیک کر دی جاتی کیا یہ کیا معاملہ ایسا تو نہیں کہ یہ ویڈیوز جو ہے وہ ڈارک ویب پر فروفت کی جاتی ہوں یا اس طرح کا اصل آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے سوشل میڈیا اور اس پر ہم جو ہے وہ بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل جو حقائق ہیں وہ ہیں کیا ناظرین ایک جنرلسٹ کی ایک صحافی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے جو ایشیوز ہیں ہمارے ان پر بات کریں اور یہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا جو ایشیو ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا جو ہے وہ جہاں ایک سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمیں سہولت پرہام کر رہا ہے اور جہاں ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہاں پر چند ایک لوگ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے اور ان کو میں ٹک ٹاکر بھی نہیں کہوں گا بہت سارے ایسے اچھے ٹک ٹاکر سے موجود ہیں ٹک ٹک کے اوپر اور ایسے کانٹنٹ بنانے والے لوگ جو اچھا کانٹنٹ بناتے ہیں اور ان سے انگو ارننگ بھی کر رہے ہیں اور یہ جن لوگوں کے یہ جو نام سامنے ہے نا مناحل ہے یا مناحل کے بعد آپ امشاہ کر لیں امشاہ کے بعد مطیرہ کر لیں یہ لوگ وہ ہیں جو آلریڈی بڑا کچھ کمار ہیں مطلب ہاں اب ان کو ہم یہ کہیں گے کیا یہ انڈر اٹیک ہیں یہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے ان کے خلاف یہ ایک سازش کی جا رہی ہے یا پھر ان کی جو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں یہ اے آئی سے ڈارک ویڈ پہ جو ہے وہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں بنا کر یا پھر یہ ڈیپ فیپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا اس میں استعمال کیا جا رہا ہے یہ بہت اہم ہمارا آج کا موضوع ہے ایک تو بات یاد رکھیں کہ ڈیپ فیپ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال بھی بہت بڑھ گیا ہے اے آئی کے استعمال جو ہے وہ بہت بڑھ گیا اور یہ انتہائی خطرناک یہ ٹیکنالوجی ہے آپ یقین کریں کہ اس میں ایک اگر تصویر ہے آپ کے ساتھ آپ کے کسی کے ساتھ تصویر ہے یا پھر آپ کی تصویر ہے اس تصویر کو سب سے پہلے میں آپ کو نا آسان الفاظ میں سمجھانے کوشش کروں گا کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری اپنی بہنوں سے ان خواتین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی سوشل میڈیا پر تصاویر جو ہیں وہ اپلوڈ نہ کیا کریں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی اگر ایک تصویر ہے اس تصویر میں بھی تکنالوجی آ چکی ہے تصویر سے ایک ویڈیو بنائی جا سکتی ہے تصویر سے جب ویڈیو بن سکتی ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پھر اگر وہ تصویر آپ کی کسی کے ساتھ ہے آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس تصویر کو کسی طرح سے بھی ٹکنالوجی کے سہرے سے بنایا جا سکتا ہے کسی طرح کی تصویر کو اس میں ویڈیو میں کنورٹ کیا جاتا ہے نازیبہ ویڈیو جو ہے وہ بن سکتی ہے تو باہرحال اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ اپنی جو تصویر ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہرگز مت نہیں اچھا اب بات کریں گے ہم ان تین ٹک ٹاکرز کی ان تین معروض ٹک ٹاکرز کی کیونکہ یہ کوئی عام نام نہیں تھے مطلب ٹک ٹاک پر جو ہے شائیوی تھی اچھا منحیل ملک جو ہیں وہ ان کا تو ایک واقعی مطلب ایک بڑا نام تھا اگر ہم بات امشا کی کریں تو امشا کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے لیکن اس ویڈیو سکینڈل کے بعد اب ہر زبان پر امشا کا نام ہے بہت سارے جو سوشل میڈیا سارفین ہیں وہ کیا کہتے ہیں مطلب ظاہرے سوشل میڈیا سارفین جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کچھ سوشل میڈیا سارفین جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ امشا نے یہ ویڈیو خود لیک کی ہے اور اس کا مقصد تو ہے وہ پہلے بہت کوئی جانتا تھا مطلب کسی کو نہیں پتا تھا کہ امشا نام کی بھی کوئی ٹک ٹاکر ہیں حالانکہ وہ مطلب ارننگ بھی کر رہے ہیں ٹک ٹاک سے اور مطلب ویڈیوز بھی ان کے وائرل تھے لیکن اس طرح سے جو ہے وہ پاکستان میں ان کو کوئی نہیں جانتا تھا اب نہ صرف پاکستان بلکہ باہر کے ملوم والک تک امشا کی جو ہے وہ پاپولیرٹی بن چکی ہے چاہید یہ ایک سرشن مڈیا سارپین چوہیں ان کا کہنا ہے کہ ٹرک ہے خود کو وائرل کرنے کا دوسری طرف اگر ہم بات کریں مناحل کی تو مناحل کا تو چلیں جو مناحل کا عظام ہے کہ وہ جو شخص ہے شہریار اس کے اس نے یہ ویڈیو چوہے وہ لیک کی ہے اس کے نے اگر یہ ویڈیو لیک کی ہے یا مناحل نے یہ ویڈیو لیک کی ہے یہ تو ہم دونوں کا معاملہ ہے مناحل کے جانب سے ترقواست ایف آئی اے میں دی گئی ہے اب بات کریں گے مطیرہ کی اب نیا سکنڈل سامنے آگیا جی گزشتہ روز سے یہ سوشل میڈیا پر چیز چل رہی ہے کہ مطیرہ جو ہے ان کی بھی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور اچانک مطیرہ کی ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب پہلے دو یہ ویڈیوز جو ہیں وہ ان کو لے کر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کافی چچا چل رہا تھا اب بات یہ ہم کریں گے کہ آخر یہ ویڈیو لیگ کیسے ہو جاتی ہے جب سب سے یہ بڑا اہم سوال ہے یار پلانے کی ویڈیو لیگ ہو گئی ویڈیو کیسے لیگ ہو گئی اچانک لیگ تھوڑی ہو جاتی ہے اب میرے موبائل میں میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ میرے موبائل فون کے اندر یہ ویڈیو موجود ہے یا تو میں خود لیگ کروں گا یا پھر یہ میرا موبائل فون کسی کے ساتھ ہوگا کسی کے پاس ہوگا مطلب میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں اس کے پاس میرا موبائل فون اس نے میرا پکڑ لیا اور اس نے وہاں سے ویڈیو کر دی جیسے بھی شیئر کر دی اس نے لیگ کر دی تو ویڈیو اگر کوئی لیگ کرتا ہے تو اس کو بہا آسانی طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے اور جس کی ویڈیو ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میری ویڈیو جو ہے وہ کیسے لیگ ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے یہ اکنم آپ کے موبائل میں ویڈیو ہے آپ کے موبائل فون میں ویڈیو اچانک لیگ ہوگئی کیسے لیگ ہوگئی ایسا نہیں ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے خاص کوئی ایسا کوئی گیگ ہے جو زیادہ طرح ٹکٹوکرز کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرتا ہے اور اس گیگ کے اندر کتنے وہ نوجوان لڑکے کام کر رہے ہیں کہ وہ ان کا کام ان کا شاید تارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ پرینٹشپ کر کے اس کے بعد ان کے ساتھ ریلیشن دیویلپ کرتے ہیں ریلیشن بنانے کے بعد ان کی ویڈیو بنا کر ان کو سیل کیا جاتا ہے یا فروک کیا جاتا ہے یا لیک کر دی جاتی ہے اگر بعد یہاں پر میں آپ کو بتاؤں سارے ہر طرح اس کی پر ریسرچ میں نے کی ہے اور میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھنے کوشش کر رہا ہوں اگر بعد دیپ اگر بعد دارک ویب کی ہوتی تو پھر یہ ویڈیوز لیک نہ ہوتی ہیں یہ ویڈیوز وہ مختلف جو ایسی ویب سائیڈز ہیں جو ایسی پون سائیڈز ہیں جہاں پر یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جہاں سے فروک کی جاتی ہیں تو پھر یہ چیزیں وہاں پر آن اے ائر ہوتی ہیں مطلب وہاں پر یہ چلائی جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ ویڈیوز تو ہی میں سوشل میڈیا تک محدود ہیں مطلب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان ویڈیوز سے کمایا جا رہا ہے تو بعد پھر دو دو چیزیں آتی ہیں کہ یا تو پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو جان پوچھ کر اس طرح سے ویڈیو بناتے ہیں بنانے کے بعد لیک کر دیتے ہیں یا پھر یہ ٹک ٹاکٹرز جو ہیں وہ خود کو فیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ایسا کر رہے ہیں خود کو ایک اگر اگر وصال کے طور پہ ایک ٹک ٹاکٹر جو ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا اگر ایک جو ہے وہ ایک الگ طرح سے ویڈیو بناتی تو پھر دوسری کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے زیادہ ایسی بناو جس سے زیادہ اٹریکشن پیدا ہو یا لوگ جو ہے وہ زیادہ تعداد میں مجھے جو ہے وہ دیکھیں تو یہ بھی ایک بات ہے یہ بھی ایک پہلو ہے ان سارے چیزوں کو جو ہے وہ رکھا جائے گا ذہن میں اور آہ اب جو پبلک ہے وہ کیا چاہ رہی ہے ان کا کیا مطالبہ ہے وہ کیا دیمانڈ کر رہی ہے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا ساتھ بھی کی جانت سے کہ باقی سوشل میڈیا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے یوٹیوب بھی صحیح ہے ٹک ٹاک بھی ٹھیک ہے ٹک ٹاک بھی یہ ایک دو چار اگر بندے ایس طرح کے ہیں پہلی بات تو یہ اس طرح سے بہت سارے اب نئے جو ہے وہ کانٹینٹ کرییٹرز آ چکے ہیں اچھا کانٹینٹ بناتے ہیں پنی بھی بناتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہر حوالے سے اس طرح سی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں لیکن ہم دیکھیں ہم اگر کس کو ایک بندہ اگر کچھ غلط کرتا ہے تو اس کو لے کر باقی لوگوں کو ہم پورا غلط نہیں کہہ سکتے ہیں اب اس میں کرنا کیا ہے کہ جو اس طرح کی ویڈیوز بناتا ہے یا نہیں رکھ رہا وہ اس طرح کی بنا رہا ہے تو اس کا کیا کریں اس کو آپ بلوک کر دیں اس کو سوشل میڈیا پر بیل لگا دیں جب وہ آپ بیل لگائیں گے جب آپ بلوک کریں گے پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھئے گا مارکیٹ میں ایسی جو ویڈیوز آنے کا جو سلسلہ ہے نا وہ رکھ جائے گا وہ پھر دوبارہ ویڈیوز نہیں آئیں گے ہاں اگر آپ خاموش رہتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو پھر ایک سے بات دوسرا دوسرے سے بات تیسرا یہ سلسلہ پھر چلتا ہی رہے گا لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو فیم کروانے کے چکر میں جو ہیں مقابلے میں کمپیٹیشن میں یہ سب کچھ کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایسے یہ اچھا مطلب یہ جو لوگوں کی دیمانڈ ہے یہ صحیح ہے کہ ایسے لوگوں کو بین کر دیا جائے سوشل میڈیا پر بین ہو جائے جب بین ہو جائیں گے ان کے انکاؤنٹس جو ہیں وہ بلوک ہو جائیں گے تو پھر وہ یہ جو دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے تو ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا رائے آپ اپنے بارے میں اپنی جو اپنی رائے ہے وہ کیا دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ کومنٹ باکس میں بتائیں اور نئی آنے والی ویڈیو اس کے ناوٹکیشن اگر آپ کو محصول ہوتے رہے تو اس کے لئے آپ کو چینل کو سسکرائب کرنا ہوگا بیل آئیکن پہ جو ہے وہ کلک کرنا ہوگا مجھے اجازت دیں بہت شکریہ